اب غیر المغدوب علیہ ملت دارلین کا ذکر کیا گیا تو ہم لوگ صرف اس ذاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں یا تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی مثال جو دی ہے کون ہے مغدوب اور کون ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مغدوب وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہودی ہیں جنہوں نے علم صحیح ہونے کے باوجود بھی اس میں ٹیلڈ نکالی اور اس کو جہاں خود غضب کے مبستحق ہو گئے اور جو ہے عیسائی ہیں وہ ذاالین کہ جو جو ہے وہ صحیح علم نہیں انہوں نے ہو سکا انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق راستے تلاش کیے اور زندگی کا رہبانیت اور کیا کیا تلاش کیا تو وہ جو ہے وہ ہو گئے دونوں اس میں کوئی شک نہیں یہود و نظارہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کریں ان سے قرائیت کریں ان کو یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ ان سے دور ہو جائیں یا ان کو ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکال دیں اور ہر برائی کو ان کی طرف منصوب کریں عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے ہر برائی ہر خرابی کو کہ انہوں نے کی ہے گھر میں بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو یہودیوں نے کی ہے عیسائیوں نے انہیں کی امریکہ نے کی ہے اور اسرائیل نے کی ہے اسی کی طرف لاتے ہیں ہم لوگ اور پھر ان کی طرف خیرخائی کا اور ہمدردی کا اور جو ہماری دعوتی ذمہ داری کا اس کا خیال بھی تصور بھی نہیں ہوتا میں یہ تو وہ لوگ ہیں غیر المغدوب فرمایا تو وہ مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر جو خرابی ہے جو عیب ہے دیکھیں دائی کی ایسی طبیب کی ہے طبیب کو مر سے کی فکر ہونی چاہیے مریض سے نہیں قرائیت کرے گا آدمی برائی سے برائی سے قرائیت پیدا کیجئے بروں سے نہیں طبیب ہے اگر مریضوں سے بچنے لگا یہ تو الٹی ہو رہی ہے اس کو تو بدبو آ رہی ہے اسپطال سے نکال دو ایسے طبیب کو طبیب کہا جائے گا ہمیں صوف یہ بتایا کہ ہمیں یہ غیر المغدوب آ رہی ہے دالین ذکر کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ دیکھو ہمارے بندوں ہم نے تمہارے لئے ہدایت نامہ بیجا ہے کتاب دعوت اور کتاب ہدایت جو تمہارے پاس بھیجی گئی ہے ہم شروع میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم اس طرز حیات سے بجنا اس فکر سے بجنا جو انہوں نے اختیار کیا یہ لوگ ہیں غلطی کر کے نقصان اٹھا چکے ہیں یہ لوگ ہیں جو راہ سے بھٹک چکے ہیں تو تم ان ایوب سے اور ان برائی سے اور ان رضائل سے بچ کر رہنا کہ تم جو ہے علم ہونے کے باوجود تم عمل نہ کرو یا علم کو دین کی باتوں کو اپنی مرضی اپنی پسند کی طرح طریقے پر پھیرو یہ مت کرنا ہونا تم بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ تو ہمیں غشیار کیا جا رہا ہے مطلبے کیا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے دیکھو سامنے جا رہا ہے کچھڑ میں گھس گئے تھے تو نیچے دھس گئے اور وہاں ہی مر گئے تو تم خبردار اس کی چڑھ میں مجھ جانا یہ مقصد ہے نا یہ تھوڑے یہ ہے کہ تم ان پر تھوکنے لگو ان کو برا سمجھنے لگو یا ان کو حقیر سمجھنے لگو یہ تمہیں ایمان دیا تمہیں ادایت دی ان کو ادایت سے محروم رکھا تو اللہ ہی کا فضل ہے تاریت تو اللہ ہی کی ہے تمہاری کوئی بڑائی کی بات نہیں کہ تم ان کو حقیر سمجھو اقارت تو آخری درجہ میں کفر میں مبتلہ آدمی کی نہیں ہونی چاہیے بتانی انجام اس کا کیا ہے نہ نفرت نہ کرائیت ہونی چاہیے نفرت بھی نہیں وہ جو دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ چونکہ ہم دعوتی سوچ نہیں ہیں دعوتی فکر نہیں ہے اس لیے جنگ کے اور جہاد کے جو آکام ہیں جہاد کے متعلق آکام ہیں ان آکام کو ہم عام طور پر ایسی ہر بھک کے لیے جو ہے وہ منطبق کرتے ہیں جنگ میں ہے ایک آدمی اور برسر پیکار ہے تو اسے کہا جائے گا ہمت سے لڑو خصے جلال دکھاؤ ٹوٹ پڑو یہ ہی کہا جائے گا یہ توڑے کیا جائے گا کس کرو اور اپنے مخالف کے موں میں رزقاللہ ڈالو گلاب جامن کھلاو یہ کہا جائے گا جنگ میں جو جنگ میں جب تک غصہ نہیں ہوگا جب تک جلال نہیں ہوگا جب تک جوش نہیں ہوگا اس وقت تک آدمی جنگ میں کیسے مخالف کے خلاف ہو کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کو درائے نہ جائے جب تک ان کو دبائے نہ جائے وہ دبتے نہیں ہیں ان کے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے جہاد کو اس لیے وہ کیا گیا ہے لیکن وہ جنگ کے حالات عام حالات نہیں ہیں کہ آپ ہر وقت آپ ان پر غزبناک ہو اور ہر ایک پر غزبناک ہو یہ نہیں ہے بلکہ میں نے پچھلی مرتبہ آیت شریفہ بیان بھی تھی اللہ انحاکم اللہ سور صف کی آیتیں ہیں جو ہے وہ یہ دونہ آیتوں میں فرق بتا دیا گیا ہے دو طبقے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو آپ سے دین کے بابرے میں مقاتلہ کر رہے ہیں اور آپ کو گھروں سے نکال رہے ہیں اور گھر سے نکالنے والوں کو تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ دوستی کو بنا کیا گیا ہے لیکن جن کے ساتھ جنہوں نے یہ نہیں کیا ان کے ساتھ ہمدردی خیرقائی ان تبر روح ان تبر روح ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرقائی کو اللہ تعالی منہ نہیں کرتے تو یہ جو مقدوب علی مدد دالی تو ہم لوگ دعوتی نقطہ نظر سے قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم ذہن ادھر چلا جاتا ہے کہ ہم لوگ ہر یہودی اور نظرانی سے اور جو ان کی طرح پر چلنے والا ہے اس سے قرائیت اور نفرت کرتے ہیں مجھا اس کے کہ ہم خیرقائی ہمدردی اور ان کے کوشش کریں کہ ان کے اندر سے یہ مرض نکل جائے اور ہم خود بچیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم خود اس راستے سے بچیں جل پر چل کر ان کو غضب ناک ہوئے ہم خود اس راستے سے بچیں جس پر چل کر وہ گمراہ ہوئے پہلی تو یہ دوسرے یہ کہ ہم بچائیں دوسرے لوگوں کو اس طرز حیات سے اس طرز زندگی سے جو عدایت کے راستے سے اٹھانے والا ہے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ وہ گمراہ ہو گئے یہ مقصد تھا موسیقی موسیقی